بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شاعر نے کیا خوب کہا میں نے ماں سے بر کر گھنی چھاؤں والا پودا نہیں دیکھا وہ زبان جو ماں باپ کی نافرمانی کرے اور باپ کا مذاق ارائے اسے کاٹ کر جنگل میں پھیک دو تاکہ چیل اور گدھے اس کو کھا جائیں اگر ماں خواہش کرے تو بچے کے لیے اس جیسا استاد اور اس کی زندگی کے لیے اس جیسی مثال اور کوئی نہیں ہو سکتا اثر ماں جو کہتی ہے جو رکھتی ہے اور جو سنتی ہے سب چیزوں کا اثر بچے کے اخلاق اور عیدات پر پڑتا ہے ماں کا دل صدا بہار پھولوں کے مانند ہے ہر درد کی دواء ماں صرف ماں ہمت طاقت اور جرت کا دوسرا نام ماں ہے ماں سے محبت جنم لیتی ہے سبر برداشت کی عظیم کہانی ماں ماں اپنے آچل سے ہمارے تمام عشق پوچھ کر ہمیں مسکرانہ سکھاتی ہے احسان ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا نفل نماز پڑنا نماز صدقہ روزہ حج عمرہ جہاد فی سمیل اللہ غرض تمام چیزوں سے بڑھ کر والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے مسلمانوں اپنے والدین کی قدر کرو